نمشکار دوستو میں ہوں آپ کا فرینڈ دیو ایوراک کا فشتر سواگت ہے میرے چینل ٹیکسرین ٹیپس میں تو دوستو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں آپ سے بات کرنے والا ہوں یوٹیوب کی ویڈیوز میں آنے والے چار طریقے کے ڈالر سائن کے بارے میں جیہاں دوستو جو نئی یوٹیوبر ہیں ان کی مند میں کہنے کے یہ سوال ہوتا ہے کہ میرے جو یوٹیوب چینل ہے اس میں کوئی بھی ڈالر سائن سو نہیں ہو رہا ہے تو کہیں دیکھیں سائز میرے چینل میں کوئی گرد بڑی ہے لیکن دوستو ایسا بلکل نہیں ہے آج میں آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیر کرنے والا ہوں اور آپ کو بتانے والا ہوں کہ یوٹیوب میں چار طریقے ڈالر سائن کے جو سمبول دکھائے دیتے ہیں ان کا کیا مطلب ہے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیج میرے چینل کو سبسکرائب کریے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں بات کروں گرے ڈالر سائن کے بارے میں جیہاں دوستو گرے ڈالر سائن اگر آپ نئی یوٹیوبر ہیں تو آپ کو گرے ڈالر سائن دیکھنے کو ضرور ملے گا دوستو گرے ڈالر سائن کا مطلب ہے کہ جو آپ کا چینل ہے وہ ابھی ایڈ سین سے لنک نہیں ہے جیہاں دوستو جیسے ہی آپ اپنے یوٹیوب چینل پہ moritization کی جو پروسس ہوتی ہے اس کو enable کر کے یوٹیوب کے چینل کو adsense سے لنک کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے چینل سے جو یہ گرے ڈالر سائن وہ ہٹ جاتا ہے دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اپنے یوٹیوب چینل کو adsense اکاؤنٹ سے لنک کر لیتے ہیں تو آپ کے چینل سے یہ گرے ڈالر سائن ہٹ جاتا ہے تو دوستو یہ تو تھا گرے ڈالر سائن جی ہاں دوستو اب اس کے بعد میں بات کرنے والا ہوں آپ کے چینل پر آنے والے بلیک ڈالر سین جو کی ہلکا سا کروس ہوتا ہے جی ہاں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ڈالر سین نے یہ ہلکا سا کروس ہوتا ہے اب دوستو اگر آپ کے چینل پر یہ ڈالر سین دکھائے دیتا تو کہیں نہیں کہ یہ آپ کے لئے پریشانی ہو سکتی ہے جی ہاں دوستو اس ڈالر سین کا مطلب ہے کہ آپ نے جو ویڈیو بنائی ہے اس پر کوپی رائٹ کا کلیم لگ چکا ہے جی ہاں دوستو کوپی رائٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کی آڈیو یا پھر ویڈیو کی کوپی جو آپ کی یوٹیوب ویڈیو ہے اس میں آپ نے اس کو ایڈ کر رکھا ہے جی ہاں دوستو میرا ایک فرینڈ تھا جس نے بیچ میں ایک چینل بنایا تھا اور اس نے کچھ ٹی سیریز کے بجن اپنے یوٹیوب چینل پر لگائے تھے تو اس سے ہوا گیا دوستو جب اس کی ویڈیو آ گیا کہ چلی تو اسے یہ سانج میں نہیں آیا کہ میرے جو چینل ہے جو میری ویڈیو ہے اس پر کوپی رائٹ کلیم آ رہا ہے اس کے جو ویڈیوز تھی اس پر یہ رالر سین دیکھنے کو مل رہا تھا تو اس نے اس کو اگنور کیا اور لاسٹ پر ہوا گیا دوستو اس کا جو چینل تھا وہ ڈیسیبل ہو گیا اس لئے دوستو کبھی بھی اگر آپ کے چینل پر یہ کروسٹ بلیک رالر سین دکھا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو ویڈیو ہے اس پر کوپی رائٹ کلیم آ چکا ہے تو دوستو کبھی بھی اگر آپ کوئی بھی میوزی کوئی بھی ساؤنڈ یا کوئی بھی پکچر اگر اپنی یوٹیوب ویڈیو میں ایڈ کرتے ہیں تو دوستو آپ اس بات کا ہمیں سے خیال لگئے کہ یہ کسی کی کوپی نہیں ہونی چاہی اگر آپ کسی کی کمپنی کی گانے کو یوز کرتے ہو یا پھر کسی کی ویڈیو کو اپنے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہو تو اس میں آپ کو کوپی رائٹ کلیم دیکھنے کو ملتا ہے تو دوستو اگر آپ کو کوپی رائٹ کلیم سے بسنا ہے تو کبھی بھی کسی بھی جو میوزی کمپنی ہے بداؤڈ اس کی پرمیشن کے اس کے گانے کو یا پھر اس کی ویڈیو کو اپنے چینل پر یوز نہیں کرنا چاہیے اب میں آپ کو جو تیسرا ڈالر سین ہے وہ یلو اس کے وارے بتانا چاہ رہا ہوں دوستو جو تیسرا یلو ڈالر سین ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہوگا دوستو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کی ویڈیو ہے وہ انڈر ریویو ہے یہاں دوستو یوٹیوب کا جو الگورتم ہے جب وہ پوری ویڈیو کو چیک کرتا ہے تو اسے اگر تھوڑی بہت کچھ بھی کنفیشن لگتا ہے اسے لگتا ہے کہ جو آپ کی ویڈیو ہے یوٹیوب کی جو گائیڈ لائن ہے اگر اس کو فالو نہیں کر رہا ہے آپ کی ویڈیو میں اسے لگتا ہے کہ کچھ ایسا کنٹینٹ ہے جس سے بعد میں پریشانی کھڑی ہو سکتی ہے تو یوٹیوب کیا کرتا ہے اس ویڈیو کو ریویو کے لئے انڈر ریویو بھیج دیتا ہے اور اس کے بعد وہ اس ویڈیو کو چیک کرتا ہے تو دوستو جب آپ کے یوٹیوب ویڈیو میں اگر یلو ڈالر سین دکھائے دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ویڈیو ہے وہ انڈر ریویو ہے یعنی جو یوٹیوب ہے وہ آپ کی ویڈیو کو چیک کر رہا ہے جہاں دوستو لاشٹ میں بات کرتا ہوں گرین ڈالر سین کے بارے میں جہاں دوستو جو گرین ڈالر سین ہے وہ ہر ایک یوٹیوبر کے سپنا ہوتا ہے اگر آپ کے چینل پر گرین ڈالر سین آ چکا ہے دوستو اس کا مطلب آپ کا چینل مونٹائز ہو چکا ہے اور اب آپ جو بھی ویڈیو ڈالیں گے اس پر آپ کو جو آپ کی انکم ہے وہ آپ کو ملنے والی ہے یعنی کی آپ کا چینل ہو چکا ہے مونٹائز تو دوستو یہ تھی چار ترے کی ڈالر سین پرس میں میں نے بتایا آپ کو گری ڈالر سین جس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے چینل کو ایڈسین سے لنک نہیں کیا ہے دوسرا ڈالر سین ہے بلیک ڈالر سین اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسا کنٹین ڈیوز کیا جو کسی اور کا ہے اور آپ نے اس کی کوپی اپنی ویڈیو پر اپلوڈ کر رکی تیسرا ہے یعنی کی ویڈیو انڈر ریویو ہے اور چوتا ہے گری ڈالر سین جس کا مطلب ہے کہ آپ کی ویڈیو جو ہے آپ کی ویڈیو مونٹائز ہو چکی ہے اور اب آپ کو جو انکم آپ کی یوٹیوب سے وہ سروع ہو چکی ہے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس میں آپ کو بتایا کہ جو چار ترے کی ڈالر سین ان کا کیا مطلب ہے تو دوستو تر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کریے سیئر کریے اور ہاں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریے تو چلی دوستو ملتے ہیں